اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مالٹا کے جو ورک ویزہ ہے اس پر ٹوٹل کتنی کاسٹ آتی ہے کتنے ایکسپینسز آتی ہیں لیکن فرس ڈے سے لے کے آپ کے مالٹا کے ایک مہینے کا خرچہ بھی آپ کو بتا دوں گا وہاں رینٹ بھی بتا دوں گا سب کچھ بتا دوں گا ویزہ کی کاسٹ ٹوٹل جو جتنی چیزیں ہوں گے ساری چیزیں بتاؤں گا ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں اوکے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن بھائی کو فائل پرفیر کروانی ہو یا پھر آپ کو پروف اف ڈیکلیریشن چاہیے تو وہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں تو بھائی ڈسکرپشن میں لنک ہوتا ہے انسٹرگرام کا انسٹرگرام پہ میسج کر کے آپ شوڑ دیں کال نہ کیا کریں آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے مالٹا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں سے آپ ایزی لی دوسرے کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں اور وہاں بھی اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ مالٹا میں کام کی اس وقت بھی سیچویشن بہت اچھی ہے وہاں جانا بھی ایزی ہے بنسبت دوسرے کنٹری کے لیکن کام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے ابھی بھی اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو کام ایزی لی مل جاتا ہے لیکن کچھ سٹرکشن کچھ آ رہی ہیں لیکن ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے ویزا ملنے میں مشکل آ رہی ہے تو ابھی آج جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کاسٹ کتنی آتی ہے ٹوٹل ایکسپینسے کتنے آتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جب آپ نے ہود اگر آپ حصل کی ہے انٹرنیٹ کے ثرو تو آپ کو کتنی کاسٹ آئے گی کہ تھرڈ پارٹی نہیں بتا رہا کسی ٹریول ایجنٹس کی اس میں فیس نہیں ہوگی ٹوٹل کاسٹ ہوگی وہ ڈریکلی آپ کے جو ریگولر خیرچے ہوں گے ایکسپینس ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ نے آفر لیٹر حصل کرنا ہے کسی بھی کمپنی کا اگر مالٹا سے آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈرنٹی مالٹا میک اپروول ان پرنسپل لیٹر کے لیے اپلائی ہوتا ہے وہ کمپنیز آپ کی اپلائی کرتی ہے لیکن اس کے فیس آپ پی کرتے ہیں ٹو ایٹی یورو ٹو ایٹی پوائنٹ فائف یورو ایسے ہیں بعض اوقات کمپنی آپ کو لنک بیج دیتی ہے کہ آپ ڈریکٹلی اس پہ آپ پیمنٹ کر دیں اکثر زیادہ کمپنیز جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ پیج دیتی ہیں بعض اوقات کمپنیز کہتی ہیں ٹو ایٹی یورو یا جتنے بھی ان ٹو ایٹی یورو ہمیں بیج دیں ہم آپ کی پی کر دیں گے تو یاد رکھیں یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں جب بھی آپ کسی اپنی کمپنی کو ٹرانسفر کرتے ہیں پیسے تو پرسنل اکانڈ میں نہیں کرنے آپ نے آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کی کمپنی کا اکانڈ ہو اور مالٹا کے اندر ہی لوکیٹڈ ہو پھر آپ نے ان کو پیسے دینے کیونکہ سکیم ایسی ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور ہو جاتے اب بات کرتے ہیں نیکس یہ پرسیجر ہو گیا ارڈنٹی مالٹا سے آپ کا پرنسپل اپروول لیٹر ہے جو اپروول ان پرنسپل لیٹر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے لینی ہے اپارنمنٹ اپارنمنٹ آج کل جو مل رہی ہے وہ 250 یورو کی مل رہی ہے انڈیا یوئی پاکستانیوں کے لیے ابھی تو اوپن ہے تو پاکستانی بھی آئیں گے تو 250 یورو ان کو بھی پی کرنا پڑے گا یوئی میں جو ریزیڈنٹس ہیں سب کے لیے وہ بھی اور منگلہ دیش نپال کے لیے بھی 250 یورو ہے قطر کا بھی ہونے والا ہے ابھی تک ہوا نہیں آنا بارحل بات کر رہے ہیں جو ہم 250 یورو ہو گیا اپارنمنٹ کا اب فائل پرپیر کروانی ہے آپ نے فائل میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر آپ خود فائل پرپیر کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ آئے گی جو ٹری ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ ٹو فور ہنڈرڈ یورو مطلب 100 یورو 120 یورو جیسا آپ پیکیج لیں گے کیونکہ اس میں اچھے پیکیج بھی ہوتے ہیں لو پیکیج بھی ہوتے ہیں تو اگر زیادہ آپ ٹائمز کی لیں گے اس پہ بھی کاسٹ ٹپینڈ کرتی ہے یہ ہو گیا فائل آپ خود پرپیر کر رہے ہیں اگر آپ خود فائل پرپیر نہیں کرتے تو جو نارمالی ریٹ چل رہے ہیں انڈیا میں پندرہ سے سترہ ہزار چل رہے ہیں یوئی میں جو چل رہے ہیں وہ 650 یورو درم سے لے کے آراؤنڈ 700 چل رہے ہیں یہ ہو گیا اب اس کے بعد آ جاتی ہے باری جب آپ کے اپنڈمنٹ ہوگی ڈیٹ والے دن آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ پی کرنا ہوتا ہے یوئی کے اندر 590 درم 590 درم اگر آپ پی کرتے ہیں وہ ویزا جو سٹیمپ ہوتا ہے اس کی فیس ہوتی ہے تو وہ آپ نے پی کر دیا وہاں پہ 590 درم یہ آلماسٹ بنتے ہیں یہ آلماسٹ بنتے ہیں 150 یورو 160 سیونٹی یورو یہ ہو گیا آپ کی کاسٹ انڈیا میں بھی آلماسٹ اتنے ہی ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ نیکس پرسیجن نیکس آپ کا ویزا آ گیا فائل آپ نے پرپیر خود کی تو میں نے کاسٹ بتا دیا آپ کو اگر آپ نے خود نہیں کی وہ بھی بتا دیا آپ کو اس کے بعد رہ جاتا ہے آپ کا ابھی ٹریول کا پلان آ جاتا ہے ٹریول کا پلان آتا ہے تو آپ نے ڈمی ٹکٹ ڈیفینٹلی کسی سے لینی ہے وہ بھی اتنے کی مل جاتی ہے 50-60 درم لگتے ہیں جو بھی لگتا ہے ورکس پین درم کی بات کر رہا ہوں انڈیا میں بھی اتنی اس کو اپنے کنورٹ کر لینے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے ٹکٹ فلائٹ ٹکٹ فلائٹ ٹکٹ آپ کو ملے گی پانچ سو یورو تقریباً کہہ سکتے ہیں دوبائی سے آپ کو دو ہزار چوبیس سو کے درمیان مل جاتی ہے پانچ ساڑھے پانچ چھ سو یورو مل جاتی ہے ایمرٹس کی فلائٹ ہاں اور بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کون سی ائر لائن لینی چاہیے تو یہاں بتا دوں کہ ائر لائن آپ ہمیشہ ایمرٹس کی چوز کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ڈریکٹ روٹ ہوتا ہے صرف ون آور لے ہوتا ہے وہ بھی سائپرس میں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نکلنا نہیں پڑتا یا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا صرف ایک گھنٹہ آپ سٹاپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نیکس فلائٹ ڈریکٹلی مالٹا لینڈ کر جاتی ہے اب آپ چلے گئے ہیں مالٹا مالٹا میں جا کے فرس ڈے آپ جب جائیں گے آپ نے سیٹی سنٹر جانا ہے ڈون ٹون جانا ہے یا جگہ بھی وہاں آپ کے ایکسپینس ہو جائیں گے کیونکہ ٹیکسی آپ کو نہیں پتا چلے گی اگر بس بھی لیں گے تو کارڈ شارڈ بنائیں گے تو ٹونٹی ٹونٹی فائف یورو آپ کا ایکسپینس آ جائے گا اب آپ نے وہاں ڈیفینیٹلی رہنا ہے کھانا پینا ہے سب کچھ ہے اس کے کتنی ایکسپینس ہیں تو اگر آپ مالٹا میں جا رہے ہیں تو آپ نے روم لینا ہے روم آج کال جو مل رہا ہے وہ ٹونڈر سے لے کے فور ہنڈر کے درمیان ملتا ہے آپ کے بجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کس طرح کی لوکیشن چوز کرتے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہو گیا ٹونڈر ٹو فور ہنڈر کے یورو کے درمیان اب بات کرتے ہیں کہ بھائی کھانے پینے کا خرچہ تو کھانے پینے کا خرچہ بھی نارمل جو بتا رہا ہوں میں وہ ٹونڈر یورو سے لے کے فور ہنڈر یورو تک آتا ہے یہ ہو گئے ایکسپینس تو یہ آلموس سارے میں نے آپ کو بتا دی ہیں کلکولیٹر آپ کر لیں اس میں اجنسی فیس ایڈ نہیں ہے تو اگر آپ اجنسی فیس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر لیں اور آپ کو رونڈ فگر مل جائے گا کہ اجنسی والے کتنے لیتے ہیں اور تو بعض وقت بھائی کچھ بھائی میسیج کرتے ہیں بھائی ہمیں اتنے میں مزویزا مل رہے ہیں بھائی جتنے کا ملتا ہے وہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ان کے ساتھ گو ہیڈ کریں اگر نہیں لگتا تو نہ کریں یہ مجھے آپ بتاتے ہیں تو مجھے مجھے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا کتنے کا آپ کو کوئی دے رہے ہیں مجھے تو یہ فائدہ کہ آپ کو فری میں ملے تو اچھا ہے لیکن بعض بھائی میسیج یہی کرتے ہیں بھائی اتنے کا مل رہا ہے لے لیں تو بھائی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے مطلب آپ کو ایک تو ٹرسٹ ہونا چاہیے جس بندے سے آپ ویزا لے رہے ہیں دوسرا اگر آپ کو ٹرسٹ ہے آپ سمجھتے ہیں اتنے ٹھیک ہے تو آپ گو ہیڈ کیا کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی کتنے ایکسپینس آئیں گے اللہ حافظ